بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین اور بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت اللہ العالمین ویورز اسلام علیکم چودری افتخار سندو آپ کو اپنے ڈیجیٹل کینل کسانور ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے کسان دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عاملہ کی کاش محنت ایک بار منافع بار بار کسان دوستو عاملہ ایک ایسا پھل ہے جو طبی نکتہ نگاہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے پھل کا مربع دل و دماغ اور بسارت کے لیے بہتر فیال کیا جاتا ہے جبکہ پودے کے باقی حصے بطور دعا استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اس کا پھل دوسرے پھلوں کی طرح تازہ حالت میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے ماضی میں اس کی کاش کی طرف کوئی خاص وجور نہیں دی گئی حالانکہ اس کے طبی خواست کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کی ترویج ضروری ہے تاکہ ملکی ضروریات پوری ہو سکیں اب وہ ہمارے ملک پاکستان میں اس اہم پھل پر باقیدہ کام شروع ہو چکا ہے اس فصل کی کاش کے لیے گرم مرتوب آبو ہوا مناسب کی جاتی ہے لیکن یہ نیم گرم مرتوب آبو ہوا کے علاقوں میں بھی کاش کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ کورے سے اس کی حفاظت کی جا سکے ہندوستان اور برما میں خد رو عاملہ چار ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر بھی دیکھنے میں آیا ہے عاملے کا پودا ہر قسم کی زمین میں کاش کیا جا سکتا ہے لیکن ریتلی میرا اور مناسب نامیاتی مادے والی زمین اس کی کاش کے لیے بہتر تصور کی جاتی ہے زمین کا اچھے نکاس والی ہونا بھی ضروری ہے عاملے کے زیادہ تر پودے بیگ لگا کر کاش کیا جاتے ہیں جن کا پھل چھوٹا ہوتا ہے اور یہ زیادہ اچھی خاصیت کا حامل نہیں ہوتا اس لیے مناسب خصوصیات کا آلہ کوالٹی کے پھل کے لیے اس کی افضائش بدریہ نباتاتی طریقہ ضروری ہے نباتاتی افضائش کے طریقے دجزیل ہیں بذریہ کلم شاکوں کی بارہ تا انیس انچ کلمیں کاتی جاتی ہیں اور کچھ پتے بھی کلم کے ساتھ رہنے دیے جاتے ہیں کلم کا نچلا حصہ آنکھ کے نزدیک گھول کٹا جاتا ہے جبکہ اوپر والا حصہ ترچھا کٹا جاتا ہے جو کہ آنکھ سے ڈیڑھ انچ لمبا ہوتا ہے ان کلموں کو گلی ریت میں لگا دیا جاتا ہے جب جڑے پھوٹ آئیں تو پھر ان کلموں کو اچھی طرح تیار شدہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے بگل گیر پیونت بیٹ سے اگائے گے ایک یا ڈیڑھ سالہ پودوں کو فروری مارچ جولائی اگست میں گملوں میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تبدیلی کے پندرہ یا بیس دن بعد ان گملوں والے پودوں کو مطلوبہ بیونت درخت کی یکسہ مٹائی والی شاک کے ساتھ یعنی سائن اور ستاک کا چلکہ اتار کر باندیا جاتا ہے اور پودوں کے جوڑ پر پولیسین کاغذ اچھی طرح باندیا جاتا ہے اور پھر دو تین جوڑ سے نیچے سائن کو کاٹ کر پودا الگ کر لیا جاتا ہے پیونت گملوں میں روزانہ دو دفعہ پانی دینا بہت ضروری ہے ٹی بڈنگ فروری مارچ جولائی اگست اور ستمبر میں آملہ کے پودے کو بزریہ بڈنگ پیونت کیا جاتا ہے تکھمی پودوں سے بزریہ ٹی بڈنگ آلہ قسم کا پھل حاصل کیا جا سکتا ہے اس مقصد کیلئے مارچ میں پودے کو چار فٹ کی بلنگی سے کار دیا جاتا ہے اور جو شکوفیں نکلیں ان میں موضو شاہوں کو اگست ستمبر میں پیونت کر دیا جاتا ہے جہاں تک آملہ کے پودوں کے وقت کاش کا موسم ہے تو پودے موسم بھار یعنی مارچ یا موسم سرما سے قبل ستمبر اکتوبر میں لگائے جاتے ہیں داگویل کرنے کے بعد تین فٹ چوڑے اور تین فٹ گہرے گڑے کھو دے جاتے ہیں گڑوں کو بیس تک پچیس دن کھلا رکھنے والی مٹی بھل اور گوبر کی گلی سڑکات برابر مقدار میں ملا کر بھر دیا جاتا ہے پودے سے پودے کا فاصلہ تیس سے چالیس فٹ موضو خیال کیا جاتا ہے نئے لگائے گئے پودوں کو ایک ہفتہ بعد آپاشی کی جائے پھول آنے کے موسم میں آپاشی کم کر دی جائے پھل جانے کے بعد جب پھل لگ جائے تو اس کے بعد گرم خوشت موسم میں ہفتہ بار پانی دیا جائے سردیوں میں تقریباً ایک ماہ بعد آپاشی کی جائے مناسب پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودوں کو زمین کی ذرخیزی کو مدے نظر رکھ کر کھا دینا بھی ضروری ہے ہر جوان پودے کو دسمبر جنوری میں اچھی طرح گلی سڑکوبر کی کھا دا لی جائے کیمیہ ہی کھا دیں یعنی نصف نائٹروجن اور تمام مقدار فاس فورس و پوٹاش پھول آنے سے دو ہفتے پہلے یعنی مارٹ میں دی جائے جبکہ باقی نصف نائٹروجن جو ہے وہ میلی میں پھول آنے کے بعد دی جائے کیمیہ ہی کھا دیں درد زیل مقدار میں دی جائے نائٹروجنی کھا دو کلو یوریا تین کلو سنگل سپرفاس فیڈ اور ایک کلو پوٹاشم سلپیٹ سفارس کردہ موسمیں ڈالی گئے جہاں تک عاملہ کی اقسام کا تعلق ہے تو چونکہ زیادہ پودے تکمی ہوتے ہیں اور پھل کی جسامت ہوئی رہا میں بھی کافی فرق ہوتا ہے اس لیے اس کی کوئی خاص قسم نہیں ہے ایک بڑی جسامت والی قسم کو بنارسی عاملہ کہتے ہیں جس کے پودے بزریعہ نباتاتی طریقہ سے تیار کیے جاتے ہیں پاکستان میں عاملے کا درخت اپریل میں پھول نکالتا ہے اور پھل موسم سرما میں نومبر سے جنوری تک پکتا ہے ایک پودہ اسی سے سو کلوگرام تک پھل دیتا ہے کسان دوستو آج ہم نے آپ کو ایک بہت ہی قیمتی درخت کے حوالے سے پودے کے حوالے سے معلومات دیں کہ آپ کو عاملے کے درخت لگا کر اپنی عامدن میں خاطرخہ اضافہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان چودری افتخار صندوق کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پیارے پاکستان